تحویل قبلہ امت کیوں بنایا گیا وہ اس لیے بنایا گیا کیونکہ یہاں پر تحویل قبلہ جو علامت تھی کہ یہ در حقیقت جیسے کہ تاج پوشی کی رسم ہوتی ہے ایک بادشفہت ہو گیا بیٹا جو ہے اس کی جگہ آرہ اس کی تاج پوشی ہوتی ہے اس طریقے سے سابقہ امت کا دور ختم ایک نئی امت امت محمد سامنے آگئی ہے اور اس کی تاج پوشی ہوئی ہے کہ اب قبلہ جو ہے وہ شمال کی بجائے جنوب کی طرف رکھ کر دیا گیا بیت المقدس کی وہ حیثیت ختم اب یہ بیت اللہ جو جو ہے حرم کعبہ کہنے لہذا اس میں چونکہ امت کا ذکر تھا لہذا یہاں کیا ہے تاکہ تم ہو جاؤ گواہ پوری نوع انسانی پر اور رسول ہو جائیں گواہ تم پر اس لئے رسول نے گواہی لی تھی دنیا سے جانے سے چند کچھ ہی عرصہ قبل حجت الودا میں حضور نے جب اپنا ختمے دیئے اور جو بھی اہم باتیں تھی اپنی دعوت کی جو پہلے بھی بیان کر چکے تھے ان کے اہم نکات کو پھر دورا دورا کر اچھی طرح ذہن نشین کر کے سوال کیا اللہ الملغتو لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں اور پورے مجمعے میں ایک زبان کہا ہم نواہے اللہ کے نبی آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا آپ نے ہماری خیرخائی کا حق ادا کر دیا آپ نے باطل کے اندھیروں کے پردوں کو چاہ کر دیا تین دفعہ آپ نے سوال کیا اللہ الملغتو انہا نشہدو انکا قد بلغت رسالتا وادیت الامانتا ونسعت الامتا وقشفت الامتا پھر آپ نے انگلی اٹھائی انگلشت شہادت آسمان کی طرف اور پھر لوگوں کی طرف اشارہ کیا اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم اے لا تو بھی گوا رہے یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا ہے قیامت کے دن حضور کھڑے ہو کر پہلے گواہی دیں گے اے میری امت میں نے پہنچا دیا تھا کہ نہیں ہم جواب دیں گے حضور آپ نے پہنچا دیا تم نے کیا کیا تم نے پہنچایا آگے پوری نو انسانوں تک پہنچانا تمہارے ذمہ تھا ان کی گمراہی کی ذمہ داری تم پر آ پڑے گی اگر رسول خدا نے خاصتہ پہنچانے میں کتاہی کرتے تو مجرم ہوتے کیا نہ ہوتے نعز اللہ سممع معاللہ سورہ عراف کی چھٹی آیت ہے فَلَنَسْعَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِرَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْعَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ہم ان سے بھی پوچھ کر رہیں گے جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے رسول بھی تو بندے ہی ہیں ہمارے بندے ہی ہیں اللہ کے بندے ہی ہیں اس کے رسول ہیں اسے پوچھیں گے تمہیں پہنچا دیا تھا یا نہیں یا عیسی ابن مریم اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِ وَأُمِيَا إِلَٰهِمْ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لینا کیا جواب دیں گے عیسیٰ پروردگار میں بری ہوں اس سے مہلے نہیں کہا یہ سارا معاملہ ہے در حقیقت جس کی سادہ سی مثال میں دیا کرتا ہوں اگر آپ اپنے کسی عزیز کو کوئی پیغام بھیجیں گے یہ کام کل شام تک ضرور ہو جائے ورنہ میرا نقصان بہت شدید ہو جائے گا کام نہیں ہوا آپ کا نقصان ہو گئے آپ غصے میں بفرے ہوئے گئے اور خدا کے بندے میں نے تمہیں پیغام بھیجا تھا کہ تم یہ کام کرنا تم نے نہیں کیا میرا نقصان ہو گیا ذمہ دار کون ہے اگر وہ کہہ دے بھائی مجھے تو آپ کا پیغام پہنچا ہی نہیں تو پھر اور کچھ کہ سکیں گے آپ بداشے کی طرح بیٹھ جائیں گے کہ نہیں لیکن اب اوسعہ کس پر آئے گا آپ جائیں گے اس کے پر جس کو آپ نے پیغامبر بنایا تھا وہ خدا کے بندے تجھے میں نے پیغامبر بنایا تھا میری بات پہنچاؤ نہیں پہنچائی تم نے تم ذمہ دار ہو یہ ہے وہ نازک ذمہ داری رسول نہ پہنچائے تو رسول مجرم اے رسول پہنچا دو جو کچھ نازل کیا گیا ہے تم پر تمہارے اللہ کی طرف سے اگر نہیں کروگے تو پھر رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا پکڑے جاؤگے اللہ کے ہاں یہی مجھے حضور میں گواہی لے لیتی یہ ہے لیکن الرسول شہید علیکم وتكونوا شہداء علی اللہ ایہا الاحباب من خیر نسائل جنتی اور ہیہا